اسلام علیکم ویورز دستکاری چینل میں خوش آمد ہے دیکھئے میں آج اس طرح کی بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل ڈیزائن بنانے کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں دیکھئے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے یہ ڈیزائن یہ اس کی رائے سائٹ ہے اور یہ رانگ سائٹ پانچ پندوں کی یہ ڈیزائن ہے اور چار سلائیوں میں بون کر کمپلیٹ ہو جاتی ہے دیکھئے کس طرح سے بن جاتی ہے یہ ڈیزائن ڈیزائن میں اسی پیٹرن پر ہی بتا رہی ہوں دیکھئے بارڈر ڈالنے کے بعد یہاں ہماری یہ پہلی سلائی ہے ایک پندوں نے اسے اتار لیا یہ ہماری سائٹ کے پندے ہیں دو پندے یہ والے پھر یہ پانچ پندوں کی ڈیزائن ہے دو الٹا ایک سیدھا اور دو الٹا اور ایک پندے گیپ کا ہے تو دیکھئے کس طرح سے بن جاتی ہے یہ ڈیزائن ایک پندوں نے اسے اتار لیا ہے ایک پندہ بھی ایسے اب دیکھئے یہ ہماری ڈیزائن کے پندے ہیں پانچ پندے ہیں دو الٹا پندے بن لینا ہے ایک سیدھا دو الٹا دیکھئے یہ ہمارے ڈیزائن کے پانچ پندے ہو گئے دو الٹا ایک سیدھا اور دو الٹا اور ایک پندے الٹا بن لینا ہے یہ گیپ کا پندہ ہے دیکھئے پھر سے ڈیزائن سٹارٹ کرنا ہے دیکھئے ورز یہاں سے دو اولٹا پندہ ایک سیدھا دو اولٹا دو دو ڈیزائن کمپلیٹ ہو گئی اب یہ گیپ کا پندہ ہے ایک اولٹا پندہ پھر سے یہاں سے ڈیزائن سٹارٹ کرنا ہے دو اولٹا پندہ ایک سیدھا دو اولٹا پانچ پندہ ہے ہماری ڈیزائن کے اور یہ درمیان میں ایک اولٹا پندہ گئی پ کا پھر سے پانچ پندہ دیزائن کے دو اولٹا پندہ ایک سیدھا دو اولٹا پھر سے ایک پندہ گئی پ کا پندہ دو اولٹا پندہ دیزائن کے ایک سیدھا دو اولٹا لاسٹ میں دو سیدھا پندہ اب پیچھے کی سیٹ سے سیدھے پہ سیدھا اور اولٹے پہ اولٹا بھن کر کمپلیٹ کرنا ہے دیکھئے پانچ پندہ ہماری ڈیزائن کے دو سیدھا پندہ ایک اولٹا دو سیدھا گئی پ کا پندہ ہے سیدھا بھن لینا ہے دو پندے ڈیزائن کے سیدھا پندہ ایک اولٹا دو سیدھا اس طرح سے ہمارے پانچ سیدھے پندے بن جاتی ہے اور ایک اولٹا گئی پ کا پندہ ہے اور یہ ڈیزائن کے پندے ہیں ایک اولٹا دو سیدھا گئی پ کا پندہ بھی سیدھا ڈیزائن کے دو سیدھا پندہ ایک اولٹا دو سیدھا پندہ اور لاسٹ میں دو اولٹا پندہ دیکھئے دو سیلائیاں کمپلیٹ ہو گئی اب یہ ہمارے تیسری سیلائی ہیں ڈیزائن کے دیکھئے اب دھیان دیجئے یہ ہمارے پانچ پندے ہیں ڈیزائن کے دو اولٹا ایک سیدھا اور دو اولٹا اب یہاں پر ہمیں دیکھئے نیچے سے ایک لمبا لپ نکالنا ہے یہاں سیدھے پندے سے یہ دیکھئے ایک یہاں نیچے سے ایک دو تین چار یہاں نیچے سے ایک لمبا لپ نکالنا ہے دیکھئے ایک دو تین چار یہاں سے دیکھئے اس لپ میں سے ہمیں اس ہول میں سے ہمیں ایک لمبا لپ نکالنا ہے دو اولٹا پندہ اب ان پانچ پندوں کو بھون لینا ہے دو اولٹا ایک سیدھا دو اولٹا اب یہاں پر پھر ہمیں اس ہول میں سے ایک اور لمبا بندر نکالنا ہے تو دیکھئے اور یہاں اس ہول میں سے دھیان دیجئے ہوئے یہاں سے جہاں آپ نے پہلے ایک پندہ لکالنا تھا لمبا اب اس ہول میں سے ایک اور لمبا بندر نکالنا ہے ہمیں دیکھئے ایک ٹوڑا سا ٹائٹ ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اب ایک پندہ گیپ کا پندہ ہے اولٹا بھون لینا ہے پھر سے یہ پانچ پندے ہیں دیکھئے ڈیزائن کے دو اولٹا ایک سیدھا اور دو اولٹا اب یہاں پر ہمیں پھر سے ایک لمبا بندر نکالنا ہے یہاں ایک دو تین اور یہ چار اس ہول میں سے اب پھر ان پانچ پندوں کو بھون لینا ہے دو اولٹا پند ایک سیدھا دو اولٹا اب پھر سے ہمیں ایک لمبا بندر نکالنا ہے اسی ہول میں سے دیکھئے جہاں سے پہلے ہم نے ایک پندہ نکالنا تھا اس طرح سے گیپ کا پندہ ہے اولٹا بھون لینا ہے اب پھر سے یہ ڈیزائن کے ہمارے پانچ پندے ہیں دیکھئے دو اولٹا ایک سیدھا اور دو اولٹا اب یہاں ایک دو تین اور یہ چار اس چھوٹے ہول میں سے ہمیں ایک لمبا بندر نکالنا ہے اب ان پانچ پندوں کو بھون لینا ہے دو اولٹا پند ایک سیدھا دو اولٹا اب پھر سے ایک لمبا بندر نکالنا ہے یہ کیا اور دھیان دیجئے یہاں دیکھئے اسی ہول میں سے پھر سے ایک گیپ کا پندہ اولٹا بھون لینا ہے یہ پانچ پندے پھر سے ریپیٹ کریں گے دیکھئے ہوئے دو اولٹا ایک سیدھا اور دو اولٹا سو یہاں پر ہمیں ایک ایک دو تین اور یہ چار یہاں سے ہمیں ایک لمبا بندر نکالنا ہے اب ان پانچ پندوں کو بھون لینا ہے دو اولٹا پندر ایک سیدھا دو اولٹا پھر سے ایک لمبا لک نکالنا ہے لمبا پندر نکالنا ہے اسی ہول میں سے ہمیں یہاں دیجئے ہوئے یہاں سے یہاں کپندہ ہے اولٹا بھون لینا ہے پھر سے ان پانچ پندوں پر جیزائن ڈالنا ہے دیکھئے دو اولٹا ایک سیدھا اور دو اولٹا پہلے ہمیں یہاں پر ایک لمبا لپ نکالنا ہے ایک دو تین چار یہاں اس چورتے ہول میں سے اب ان پانچ پندوں کو بھون لینا ہے دو اولٹا پندر ایک سیدھا دو اولٹا دیکھیں پھر سے ایسی ہول میں سے ہمیں ایک پندر نکالنا ہے لاسٹ میں دو سیدھا پندر پوری سلائے میں اسی طرح ہی ریپیٹ کرنا ہے اب دھیان دیجئے ورس پیچھے کی سائٹ سے یہ ہمارے سائٹ کے پندے ہیں دو پندہ اولٹا بھون لینا ہے اب یہ دیکھیں ایک لمبا پندہ ہے اور ایک یہ سیدھا پندہ اب ان دو پندوں کو ہمیں سیدھا بھون لینا ہے وہ دوسری سائٹ کر کے دیکھیں اور سیدھا بھون لینا ہے ایک اور سیدھا پندہ ایک اولٹا پندہ ایک سیدھا پندہ جہاں دیجئے ور ایک سیدھا پندہ اب یہ لمبا پندہ ہے اور ایک یہ سیدھا پندہ ان دونوں پندوں کو اکٹے بھل لینا ہے اس طرح سے درمیان میں ایک سیدھا پندہ پھر سے ایک یہ لمبا پندہ ہے دیکھے ور دیجئے ایک لمبا پندہ ہے اور ایک سیدھا پندہ اب ان دونوں کو بھی اکٹے بھل لینا ہے ایک سیدھا پندہ پانچ سیدھا پندہ ہو گیا ور ایک دو تین چار اور یہ پانچ ان پانچ پندہ کو سیدھا بھل لینا ہے کےپ کا پندہ ہے اس کو اٹھا بھل لینا ہے پھر سے یہ پانچ پندے ہیں دیان دیجئے ور پہلا پندہ سیدھا بھل لینا ہے پھر یہ لوب والا پندہ ہے اور ایک یہ سیدھا پندہ ان دونوں کو اکٹے سیدھا بھول لینا ہے سینٹر والا پندہ ہے یہ اس کو بھی سیدھا بھول لینا ہے اب ایک لمبا پندہ ہے اور ایک یہ سیدھا پندہ دیکھئے اور ان دونوں پندوں کو ایک ساتھ بھول لینا ہے اور ایک سیدھا پندہ پانچ پندہ ایک دو تین چار اور یہ پانچ پندہ یہ ہمارے گیپ کے پندے ہیں ایک اُلٹا پندہ یہاں پر اور ایک یہاں پر دیکھیں پھر سے بھی ان پانچ پندوں کو بھون لینا ہے ہمیں ایک سیدھا پندہ دیکھیں اور یہ لوب والا پندہ ہے لمبا اور ایک سیدھا پندہ اب ان دونوں کو سیدھا بھون لینا ہے اکٹے سنٹر والا پندہ بھی ہمیں سیدھا بھون لینا ہے اب یہ لوب والا پندہ ہے اور ایک سیدھا پندہ ان دونوں کو بھی ایک ساتھ اکٹے بھون لینا ہے دیکھئے ایک پندہ بنانا ہے ایک سیدھا پندہ یہ پانچ پندہ ہمارے سیدھے ہو گئے کےپ کا پندہ ہے اُلٹا بھون لینا ہے پھر سے ان پانچ پندہ کو ہمیں پہلا پندہ سیدھا بھون لینا ہے ایک لوپ والا پندہ اور ایک سیدھا پندہ اب ان دونوں کو بھی اکٹے بھون لینا ہے دیکھے سینٹر والا پندہ سیدھا بھون لیا پھریں ان دو پندوں کو ایک اٹھے بھول لینا ہے ایک سیدھا پند پانچ پند یہ ہمارے سیدھے ہو گئے یہ ہمارے گےپ کے پندے ہیں ایک یہاں پر اُلٹا پند ایک اُلٹا پند اُلٹا پندہ یہاں پر ایک سیدھا پندہ اب ان دو پندوں کو ایک پندہ بنانا ہے روپFlap Christians سیدھا پندہ لاسٹ میں دو اُلٹا پندہ دیکھیں ماری چار سلائیہ کمپلیٹ ہو گئی یہاں پر ڈیزائن بھی کمپلیٹ ہو گیا دیکھئے ہوا اب پھر سے ہمیں ڈیزائن سٹارٹ کرنا ہے دو سیدھا پندہ ایسے ہی سائیڈ والے پندے ہیں ان پانچ پندوں پر ہمیں دیکھیں دو اُلٹا ایک سیدھا دو اُلٹا ایک سیدھا پوری سلائی ہمیں اسی طرح ہی کمپلیٹ کرنا ہے دو سیدھا ایک اُلٹا پھر پیچھے کی سائیڈ سے سیدھے پہ سیدھا پھر تیسری سلائی پر ہمیں ایک لمبہ لوب نکالنا ہے اس طرح سے چار سلائیہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور ڈیزائن بھی اس طرح بن کر بہت ہی خوبصورت بنتی ہے دیکھئے چار سلائی ہم بار بار ریپیٹ کرتے جائیں گے تو اس طرح کی بہت ہی خوبصورت ڈیزائن بن جاتی ہے اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں اللہ حافظ